مکر سنکرانتی مکر سنکرانتی کے موقع پر ماتا بجریشوری کو ماخن کی گھرت منڈل کا لیپن کیا گیا ہے اور دور دور سے شدھالو ماتا کی اس روپ کے درشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں پرسید شکتی پیٹ ماتا بجریشوری مندر کے پجاری للت سونوال نے بتایا کہ مکر سنکرانتی کے اپلکش میں ماتا بھگواتی بجریشوری جی کو گھرت منڈل کا لیپن کیا جاتا ہے پرانی کتھاؤں اور بھگواتی پران کے انصار جب ماں بھگواتی نے چند مونڈ، مہیشہ سر، تھومر لوچن جیسے دیتیوں کا سہار کرنے کے لیے ان سے یودھ کیا تھا اس یودھ کے دوران ماں بھگواتی کے شریر پر بہت سے گھاؤ اتپن ہوئے تھے ان گھاؤں کو بھرنے کے لیے سبھی دیوتاؤں نے ایک ساتھ مل کر ماں بھگواتی کے شریر پر گھرت کا لیپن کیا تھا اور تب ہی سے یہاں پرمپرہ چلی آ رہی ہے ماتا برجیشوری مکر سکرانتی کے اپلکس میں بھگواتی برجیشوری دیوی جی کو گھرت منڈل کا لیپن کیا جاتا ہے اور یہ پرثہ بہت ہی پرانیک چلی آ رہی ہے ڈیوی مہاتمے کے انصار بھگواتی پران کے انصار جب بھگواتی ماں نے چند منڈ مہنسا سر دھومر لوچن جیسے دیتیو کا سنگھار کرنے کے لیے ان سے یودھ کیا تھا اس میں بھگواتی کے شریر میں کافی گھاؤ اتپن ہوئے تھے تو ان گھاؤں کو بھرنے کے لیے سبھی دیوی دیوتاؤں نے مل کر بھگواتی کے شریر میں گھرت کا لیپن کیا تھا اسی پرمپرا کو اپناتے ہوئے شری کانگڑا ستھان مرجیشوری مئیہ کا جو مول ستھان ہے وہاں بھی اس پرثہ کو کافی پراشین سمئے سے چلی آ رہی ہے اور یہی پرثہ بھگواتی کا ستھان منڈ جہاں کی ماتا برجیشوری کا پرتم رت ستھان ہے یہاں بھی ماں بھگواتی کو گھرت کا لیپن کیا جاتا ہے مکر شکرانتی کی رات کو ماں کا جاگرن ہوتا ہے اور ساس ہاتھ میں بھگواتی کے اوپر گھرت کا منڈل منایا جاتا ہے ماں بھگواتی جی بیچ میں برجیشوری دیوی کے روپ میں بیٹھی ہے اور سیدھی تر بھگواتی ماں تا ایکادشی جی ہیں اور اس کے دوسری تر بھگواتی ماں بھدر کالی روپ میں بیٹھی ہے مکر شکرانتی کے پلکس میں بھگتوں کا بہت ملا لگا رہا بھگتوں نے ماں کے درشن کیے بھگتوں کو ماں کا پرشاد پرپت ہوا اوال نے بتایا کہ گھرت منڈل کا یہاں لیپ سات دنوں کے بعد ماتا کی پنڈی سے اتارا جاتا ہے اور بھگتوں میں یہاں ماں خن روپی پرشاد میں ویترت کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ گھرت منڈل کا یہاں لیپ شریر پر لگانے سے چرم روگوں سے مکتی پائی جا سکتی ہے اور شریرک ومارسک کشنوں سے بھی مکتے مل جاتی ہے کہ ماں کا گھرت جو ہوتا ہے یہ سات دن کے بعد ماں کی پنڈی سے نکالا جاتا ہے پھر بھگتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے مکھے ویشیش بات یہ رہتی ہے کہ اس گھرت کے جو یہ گھرت ہوتا ہے ماں کی پنڈی سے جو نکلتا ہے اس گھرت سے چرم روگ ٹھیک ہوتا ہے توچہ کا جو بھی روگ ہوتا ہے وہاں گرم پانی لگانے سے اس کے اوپر گھرت کا لیپن کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر ماں کی اس گھرت پرساد کو لگایا جاتا ہے تو وہاں جو چرم روگ ہے وہ کافی اس سے فرق رہت بھگوٹی ماتا دیتی ہے یہ اس کا مکتہ ویشیش لکشن ہے تو اسی کے ساتھ سبی بھکتوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت ہاردیک سبح کامنا ہے جائے مکتا یہاں کو دشتھی ہے